دین من اقامہا قام الدین ومن ترکہا حدم الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جمعہ کا دن ہے بہت مبارک دن ہے مبارک جگہ ہے اور مہینہ بھی رجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے صدقے ہماری مغفیرت فرمائے اللہ اس مبارک گھر کے صدقے اور جمعہ کے دن کے صدقے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میرے دوستو یہ مہراج والا مہینہ ساتھ میں کہو گے اچھا لگے گا بولو نہ کونسہ مہینہ مہراج والا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ رات کے سناٹے میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفر کی بولو نہ کتنے سفر ہوئے دو سفر بس آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے توجہ سے سنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ رجب کا مہینہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن رجب کا مہینہ اور رات کا وقت تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کتنے سفر کیے دو سفر کیے ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر بولو ایک زمین کا سفر ایک آسمان کا سفر زمین کا سفر میرے ساتھ میں پڑھو گے بہت پیاری آیت اللہ نے فرمایا سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پاک ہے میری ذات اللہ خود کہتا پاک ہے میری ذات میں میرے بندے کو لے گیا رات و رات مجھے اس وقت پورا سفر زمین کا جو سفر ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اسرا زمین کے سفر کو عربی میں کہتے ہیں اسرا اور جو آسمان کا سفر ہوا نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں میراج ہم کہتے ہیں میراج والی رات میراج والی رات تو وہ ایک سفر ہے اصل میں دو سفر ہوئے ایک زمین کا سفر ہوا جس کو اسرا کہتے ہیں اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو میراج کہتے ہیں میں صرف اس وقت آپ کو یہ بتانے کے لئے آیا ہوں میراج کا پورا سفر سنانا مطلب دھائی تین گھنٹے کا وقت چاہیے اس وقت صرف یہ سنانے آیا ہوں کہ اتنے بڑے سفر میں ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہوئی ہے آپ لوگ انگلی پر گھنتے جاؤ گے گھنتے جاؤ گے انشاءاللہ ہم سفر کو شروع کرتے ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا ساتھ میں بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے بولو کہاں پر ہے یہ میراج کعبے کے پاس ہے رجب مینہ اچھا ایک روایت میں آپ کعبے کے پاس یعنی حتیم میں ہے حتیم حتیم آپ نے سنا ہوگا اس میں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں ایک روایت میں کہ ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت ام حالی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں میرے پیارو جہاں بھی ہمارے نبی آرام کرتے ہو اللہ کی قسم وہ زمین تھی تو مکہ کی زمین تھی بولو کونسی زمین تھی مکہ کی زمین تھی آپ صرف سفر کو سنتے رہنا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ ابھی جاؤ ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آو بولو سبحان اللہ ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آو حضرت جبرائیل چلے بولو حضرت جبرائیل آرڈر کس کا ملا تھا ساتھ میں بولو نہ آرڈر کس کا تھا اللہ کا حضرت جبریل چلے عدہ راستہ پہنچ گئے اللہ نے پھر بلا لیا اللہ نے پھر بلا لیا جبریل واپس آجاؤ حضرت جبریل واپس گئے اللہ میں تو آدھا راستہ پہنچ گیا اللہ تُو نے پھر بلا لیا اللہ نے فرمایا تضحب وحیدہ تضحب وحیدہ اکیلے جا رہے ہو ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو میرا مجتبہ ہے میرا مصطفی ہے میرا مرتضی ہے ارے میرا بشیر ہے سارے پیغمبروں میں عالی ہے سارے پیغمبروں میں افضل ہے اسے اکیلے لینے جا رہے ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے کہا جاؤ تو میں چلا گیا اللہ نے فرما نہیں اکیلے جاؤ گے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی اکیلے مت جاؤ ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ حدیث پاک میں نے کہا اے میرے پیاروں مجھے تفصیل میں نہیں جانا صرف اتنا بتانا آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو وہ جو رات ہوگی وہ کیسی نورانی رات ہوگی اس سے کہ جبریل کو اللہ نے نور سے بنایا ستر ہزار فرشتوں کو نور سے بنایا اور ان کے نور کے مقابلے میں ہمارے نبی کے چہرے انور کا کیا پوچھنا آئے بولو آئے چلو حضرت جبریل لے کر چلے میں جلگلی بات کو سمیت رہا ہوں ورنہ ہر سٹوک پر ایک واقعہ نظر آتا ہے بس حضرت جبریل آئے بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے ساتھ میں بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے ستر ہزار فرشتوں کو لے کر آئے اس وقت ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی شان یعنی ہمارے لئے بولنے میں چھوٹی لیکن شان تو بہت بڑی اس وقت اللہ نے فرمایا تھا جبریل آگے بڑھو اکبل یا جبریل اکبل اے جبریل آگے بڑھو میرے نبی کے قدموں کو چوم لو میرے نبی کے قدموں کو ساتھ میں بولنا حضرت جبریل نے نبی پاک سعید صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما جیسے چوم لیا نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل اے تم نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے ستر ہزار فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے قدم کو چوم ہے بولو سبحان اللہ اچھا آپ اندازہ لگاو اپنے کو کسی سے ملاقات کرنا ہو ستر ایسی آدمی سے ملاقات کرنا ہو ہمارا آدھا گھنٹا نکل جائے وہاں رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں اللہ مذرکانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہاں رات میں اس نے بڑے بڑے واقعے ہوئے لیکن اللہ نے آسمانوں کو روک دیا اللہ نے زمین کو روکا اللہ نے رات کو روکا اللہ نے دن کو روکا اللہ نے آفتاب کو روکا اللہ نے چاند کو روکا اللہ نے ستاروں کو روکا اللہ نے کہا آج کوئی اپنا کام نہیں کرے گا سارا نظام رکا رہے گا سب ایک ہی کام کریں گے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرتے رہیں گے خیر میرے دوستو یہ تو پہلا پہلا موقع تھا جس میں ہمارے نبی کی شان کا پتا چلا اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جب ہمارے نبی کے قدم کو چوما ساتھ میں بولو نے ہمارے نبی کے قدم کو کس نے چوما ہزار جیبرین اور ساتھ میں وہ ستر ہزار فرشنوں نے بھی قدم مبارک کو چوما لیکن ہمارے نبی نے جب جبرین کو پوچھا اے جبرین تم نے میرے قدم کو چوما اللہ کے حکم سے چوما لیکن کیا ہوا کیا ہزار جبرین نے وہ جملہ فرمایا کہا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کے قدم کو چوما اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی ابھی تو یہ سفر کی شروعات ہے بولو یہ تو سفر کی شروعات ساتھ میں کونے بولو حضرت جبرین جللی بولو حضرت جبرین اور انگلیوں پر گھنتے جاؤں ہمارے نبی کہاں کہاں اور کیسے کیسے سفر کیا اصل میں ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نہ کہ ہمارے نبی کا سفر ہوا ہاں تو کچھ تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آسمان کا سفر ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بیت المقدس کا سفر ہوا ارے میرے دوستو کاش کہ ہمیں تفصیل معلوم ہوتی کہ ہمارے نبی کا سفر کیسے ہوا حضرت جبرین علیہ السلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے بولو ساتھ میں چلے اور کس پر چلے میرے دوستو آج بڑی بڑی گھاڑی آتی ہے نا مارکت میں ہم لوگ دیکھنے کے لئے ترپ جاتے بیٹھنے کے لئے ترپ جاتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے لئے ایک جانور لایا گیا بولو جس کا نام ہے براک بولو جس کا نام کیا ہے براک آہ اللہ کی قسم میرے دوستو ایسا پیارا جانور ہمارے نبی فرمائے وہ براک براک تھا براک کے معنی بجلی کے آتے ہیں کہتے ہیں وہ جب ایک چھلان لگاتا تھا جہاں تک ہماری نظر پہنچتی تھی اس سے آگے اس کا قدم جا کے پڑتا تھا اتنا پیارا سواری بولو اتنی پیاری سواری حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں اور بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں ارے کعبے سے سفر شروع ہو گیا بولو کعبے سے سفر شروع ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر شروع ہو گیا ارے یہ سواری چلتی گئی چلتی گئی کھجور کے باغات نظر آئے بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے خجور کے باغات اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی پھیر جاؤ یہاں ہمیں رکھنا ہوگا اور وہ خجور کے باغات اور پہاڑ ہمارے نبی جیسے سواری سے اترے حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکا رکات ہے ارکا رکات ہے اب دو رکات نماز پڑھیں یہ سننا ہمارے آقا ساتھ نے دو رکات نماز پڑھی بولو کتنی رکات ہوئی دو رکات ہوئی جیسے دو رکات ہوگئے ہمارے نبی نے پوچھا لیکن جبرائیل یہ ہے کیا یہ خجور کے باغات یہ پہاڑ یہ کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام یسریب ہے لیکن ایک زمانے کے بعد میرے محبوب آپ آوگے اس کا نام مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو پہلا شٹوف جو مکہ سے ہوا کہاں پر ہوا ہے بولو کہاں ہوا اس زمانے میں نام تھا یسریب لیکن ہم اس جگہ کا نام کیا بولیں گے مدینہ منورہ وہاں ہمارے نبی نے کتنی رکاتیں پڑی دو رکات اب سننا آگے حضرت جبرائیل نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی پھر سواری پر سوار ہو گئے ارے وہ سواری چلتی گئی چلتی گئی یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا اتریئے اور دو رکات نماز پڑی کتنی رکاتیں ہو گئی چار ہمارے نبی نے دو رکات نماز پڑی پوچھا یہ کونسی جگہ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام ہے مدین بولو یہ جگہ کا نام کیا ہے مدین یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعب آلے گی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے بولو کتنے شٹاپ ہو گئے دو ہو گئے نا پہلے کہاں پر ٹھیر گئے مدینہ پھر کہاں پر ٹھیرے مدین اب تیسے پر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو بڑی پیاری جگہ حضرت جبرائیل آلے گی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو لے کر چلے چلتے گئے چلتے گئے ارے وہ برا کر سواری چلتی گئی یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے جا کر رک گئی ایک پہاڑ تھا پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ آتے تھے اپنے اللہ سے بات چیت کرتے تھے جس کو کہتے کوہے تور بولو کیا کہتے کوہے کہانے ہمارے نبی کعبہ سے مدینہ مدینہ سے مدین اور مدین سب کہاں پہنچ گئے کوہے تور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے اے میرے پیارے نبی تم بھی یہی پہ آگئے ہو چلو دو رکعت ہو گئی حضرت جبرین نے کہا چلو ہمارے نبی نے کہا نہیں اب نہیں آگے نہیں حضرت جبرین نے کہا کیوں نہیں آگے آنا کہاں یہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے میں بھی اللہ سے بات کروں گا بلو میں بھی اللہ سے حضرت جبرین نے کہا نا وہ موسیٰ تھے ارے وہ موسیٰ تھے جو یہاں آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا نہیں بلو کبھی اللہ کو دیکھا نہیں آتے تھے حضرت موسیٰ بات کرتے تھے اللہ سے مگر اللہ کو دیکھا نہیں اے میرے نبی میرے ساتھ میں چلو ہمیں تو آج وہ جگہ پہ جانا ہے جہاں ایک طرف اللہ ہوگا تو ایک طرف محمد ہوگا بولو صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی رکھاتے ہوگئی بولو کتنی رکھاتے ہوگئی چھے رکھاتے ہوگئی نا اب حضرت جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے نبی کو لے کر چلے 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 ایک بڑا میدان آ گیا جس میدان کا نام عربی میں بیت اللہم عربی میں کیا کہتے بیت اللہم اور انگریزی میں کہتے یروشلم وہ جگہ پر ہمارے نبی پہنچے ایک جگہ تھی کونہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی یہاں پہ دو رکعت نماز پڑے ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑی سنو پڑی اور پڑھنے کے بعد پوچھا کونسی جگہ ہے کونسی جگہ سننا کیا فرمایا فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کے پیٹ سے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے آپ سب کو معلوم ہے حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ آئے اور بغیر اببہ کے آئے ہمارے نبی نے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑی بولو کتنی رکعتیں ہو گئی آٹھ رکعتیں ہو گئی اب حضرت جبریل علیہ السلام اس سوالی پر بیٹھے سننا ہم کو یہ مسجد میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا اب حضرت جبریل بیٹھے اور چلے چلے لمبے سمانے تک چلے چلے ایک مسجد کے پاس آگئے بولو کس کے پاس آگئے ایک مسجد کے پاس آگئے اپنی سواری بھائی سواری جو تھی نا جیسے ہم لوگ بھی بھائی ٹو ویلر فور ویلر پر آتے تو پارکنگ کر دیتے تو حضرت جبریل علیہ السلام تو اسلام نے بھی اپنی سواری کو باندھا اور ہمارے نبی کو کہا یہ مسجد ہے چلو آپ کو دو رکعت نماز پڑھانا ہے بولو دو رکعت نماز ہمارے نبی نے فرمایا پڑھانا ہے کہاں اب تک پڑھنے کا کام کیا اب اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ پڑھانے کا مسلح آپ کے سامنے آ گیا اب یہ حضرت جبریل آئے اور مسجد میں آئے بھائی مسجد فل پیک ارے بولو مسجد جیسا ہمارے جمعہ میں مسجد پیک ہو مسجد پیک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں اندر پاؤں رکھ اتنی مسجد پیک اور جتنے بیٹھے ہیں سب خوبصورت خوبصورت نظر آتے بولو سبحان اللہ اور سب کے سفید کپڑے ہیں سب کے سر پر سفید امامہ ہیں اور کتنے تو ایسے بیٹھے ہیں کہ ایسا پانی کا کتنا تپکتا ہے ایسا لگتا ابھی غسل کر کے آئے ہو تو ہمارے نبی اندر آئے اور دیکھا کہ پوری مسجد پیکھے تو پیچھے بیٹھنے لگے حضرت جبرین نے کہا بیٹھنا نہیں آپ کو نماز پڑھانا ہے آپ تو ایمام ہیں آپ کو آگے جانا ہمارے نبی نے فرمایا یہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہمارے نبی نے فرمایا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں حضرت جبرین نے فرمایا میرے نبی آگے بڑھو آپ آگے بڑھتے جاؤگے اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا اب جب ہمارے نبی آئے ہیں نا جتنے لوگ بیٹھے تھے نا آدھے ادھر بولو زمین بڑھی آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے درمیان کا راستہ خالی ہو گیا اے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے ہمارے نبی آگے بڑھ رہے تھے اور آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی آواز آ رہی ہمارے نبی آگے بڑھ رہے امامت کے مسلح پر گئے رو رو کر ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے دو رکعہ نماز بڑھائی سلام پھیرا آنکھوں میں آنسو تھے کہا جبریل یہ کہاں ہوں میں کہاں پر ہوں یہ کونسی جگہ حضرت جبریل نے کہا یہ بیت المقدس بولو سبحان اللہ المسجد الاقصہ بولو یہ بیت المقدس ہے تو ہمارے نبی نے کہاں بیت المقدس ہے یہ تو نبیوں نے بنائی ہے وہ مسجد میں میں آیا ہو لیکن یہ سب کونے یہ میرے پیچھے کونے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کے پیچھے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے سب کو پیچھے کھڑا کر دیا بتا دیا ہر نبی مختدی ہوگا میرا محمد سب کا امام ہوگا میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان تو دیکھو نا ایک تو جبریل نے قدموں کو چوما بولو چوما کیا نہیں چوما اور جب قدموں کو چوما نا تو فرمایا جنت میں جو خوشبو نہ ملی آپ کے قدموں میں ملی اور یہاں ہمارے نبی ہماری امام نہیں بنے سارے نبیوں کے جو نبیوں کا امام ہوگا وہ ہمارا کتنا بڑا امام ہوگا بولو نا محمد الرسول اللہ یہ کہاں تک کا سفر ہو گیا زمین بولو یہ کون سفر ہو گیا زمین کا سفر اس کو کہتے ہیں اسرہ بولو اس کو کہتے ہیں اسرہ اب کون سفر شروع ہونے والا ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا کون سفر شروع ہونے والا آسمان کا سبحان اللہ بول دو ابھی تو سواری بھی نہیں ہے بولو ابھی سواری نہیں ہے اب تو اللہ کا حکم ہے جبریل لے کر آؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ اور معلوم نہیں کون سی نورانی سیڑھی ہوگی اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو لے کر آؤ ساتوں آسمانوں کو پار کراؤ جب ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کی بات آئی نا تو ہمارے نبی نے فرما جبرائیل کیسے جائیں گے یہ ساتوں آسمانوں پر کیا کریں گے جبرائیل نے کہا فکر مت کرو ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو رکھا ہے جو آپ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے آپ کی ملاقات کا آپ لوگوں کو معلوم ان آسمان کتنے بولو انہیں آسمان کتنے ساتھ میں بولو انہیں آسمان کتنے اور ہر آسمان پر ایک نبی کون سے نبی آپ لو انگلی پر گھنتے جاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے حضرت عدریس سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی پانچوے آسمان پر گئے حضرت حارون سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چھٹے آسمان پر گئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی اور آخری آسمان پر پہنچے تو سیدنا حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی کتنے آسمانوں کو پار کر لیا اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتو دیکھو وقت ہے تو بتا رہا ہوں ہمارے نبی جب کہاں پہنچ گئے ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ میں ساتوں آسمانوں کو پار کر گیا اللہ نے کہا سامنے دیکھو سامنے دیکھو ہمارے نبی نے سامنے دیکھا تو کعبہ بولو سامنے دیکھا تو کعبہ تو نیچے تھا بولو کعبہ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کعبہ تو وہاں مکہ میں تھا اللہ نے فرمایا یہ میری عزت و جلال کی قسم وہ زمین کا کعبہ ہے یہ آسمان کا کعبہ ہے بلکل وہی شکل کا وہ زمین کا کعبہ یہ آسمان کا کعبہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کے پاس گیا اس کا نام البیت المعمور آپ کو معلوم ہے کتنے کعبے ہیں دو ایک زمین کا کعبت اللہ اور ایک آسمان کا ساتھوے آسمان پر کیا نام البیت المعمور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ فِي رَبِّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ہمارے نبی فرماتے ساتھو آسمانوں کے اوپر میں نے کعبہ دیکھا ایک زمین کا کعبہ تھا جسے بیت اللہ کہتے ایک آسمان کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے ہمارے نبی فرماتے میں آسمان کے کعبے کا تواف کیا برو آسمان کے کعبے کا اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہاں تواف کی سسٹم کیا ہے بھئی زمین پہ تو آپ نے دیکھا وہ انسان جبنا تواف کرتے ہیں آسمان کے کعبے کی سسٹم کیا ہے ہمارے نبی پاک ساتھر نے فرمایا اللہ نے کہا میری قسم یہ آسمان کا کعبہ ہے روزانہ ستر ہزار روزانہ ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جس نے ایک بار تواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا اس سے سوچو وہ کعبہ کیسا ہوگا لیکن ہمارے نبی جلیلی بتاؤ کونسے آسمان پر پہنچ گئے وقت نہیں ورنہ ہر آسمان پر کیا ہوا وہ بھی سننے جیسا لیکن خیر ہمارے نبی کونسے آسمان پر پہنچ گئے ساتھو آسمان اب ہمارے نبی نے اللہ میں تو بہت اوپر آ گیا اللہ کا اتنا پیارا جملہ میرا محبوب ابھی تو ساتھ آسمانوں کو پار کیا آٹھو جنتوں کو پار کرنا ہے بلونا کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے بلو حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے پہلی جنت کو پار کیا سبحان اللہ بولتے جاؤ کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے آٹھوں جنتوں کو پار کرنا ہمارے نبی نے پہلی جنت کو پار کیا پھر جنت النائیم نمبر دو جنت النائیم کو پار کیا نمبر تین جنت آدن کو پار کیا نمبر چار جنت خلد کو پار کیا نمبر پانچ جنت سلام کو پار کیا نمبر چھے جنت المقامہ کو پار کیا نمبر ساتھ جنت الماوہ کو پار کیا اور اللہ کی قسم آٹھویں جنت ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا اور جنت الفردوس کو جب پار کیا ہے تو ہمارے نبی نے خود دیکھا کس کو دیکھا جنت تو کہا اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے اللہ نے کہا ہاں ساتوں جنتوں میں جو کمال ہے نا اس کو کئی گناہ بڑھا کے ہم نے اس میں کمال گفت دیا ہے کس میں بولو کس میں جنت ال ہمارے نبی نے جنت فردوس پر پار کیا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ یہ تو بہت اچھی جنت ہے اللہ نے کہا میری قسم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بہت اچھی جنت ہے ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ یہ کس کو دینا اللہ نے فرمایا میرا محبوب فکر مت کر تیرے امتیوں کو دینے والا بھائی وہ جنت الفردوس جو ہمارے نبی نے پار کی رجب میں کس کی ہے ارے بولنا بھائی شرم کائکو کرتا بولو نا کس کی ہے اب ان دوسروں کی جمین نہیں چھوڑے یہ تو اپنی ہے بولو نا یہ جنت الفردوس کس کی ہے نہیں آواز نہیں آری بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے اچھا ہمارے نبی کو جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کی امت کی ہے تو ہمارے نبی نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا جنت الفردوس تو بہت اچھی ہے کس کی ہے اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی تجھ سے بڑھا کوئی نبی نہیں تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں یہ جنت بھی بڑی ہے جب نبی بڑے ہیں قرآن بڑا ہے تیری امت بھی بہت بڑی ہے تو جنت بھی دوں گا تو تیری امت کو آتا کروں گا تیسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا یہ یہ جنت یعنی امت یاد آرہی ہے بڑا کون یاد آرہی ہے امت کہ اللہ یہ اسری بڑی جنت اللہ کس کو دینے والا اللہ نے لکھ کر ہی دے دیا کہ میرا نبی آج فیصلہ کر دیا یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو آتا کروں گا ہے نا اللہ نے لکھا کے نہیں لکھا آپ نے پڑھا بھی ہوگا آج بھے جمعہ کے دن کونسی صورت پڑھنے گا اسی میں لکھا ہوا ہے اسی صورت کاحف میں لکھا ہے پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا انہ الذین آمنوا عاملوا صالعات کانت لہم جنت الفردوسی نزولا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے اچھے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھیکانہ جنت الفردوس ہوگا چلو ہمارے نبی نے ساتھوں آسمانوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ تو بولو ہمارے نبی نے آٹھوں جنتوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ سترت المنتہا کو پار کیا اب میں سب واقعے اب میں سب واقعے کو سائر پہ رکھتے ہوئے ایک واقعے پر جا رہا ہوں ہمارے نبی آرش پر پہنچ گئے بولو کہاں پر پہنچ گئے آواز نہیں آرہی ابھی بھی آواز نہیں آرہی بولو کس پر پہنچ گئے آرش پر پہنچ گئے کوئی کسی کے گھر پہ جاوے تو کچھ لے کے جانا چاہیے نا بڑے کنجو سے بھائی ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے بولو کہاں پر پہنچ گئے آرش پہ آسان ترجمہ علماء کہتے ہیں اللہ کی آفیس آرے آج آپ نے بیلڈروں کی آفیس دیکھا ہوگا آہا کیسی آفیس ہاں کہیں سے کافی نکل رہی ہے کہیں سے لیمنٹی نکل رہی ہے کہیں سے چائی نکل رہی ہے اور کہیں ایر کنیشن چل رہا ہم جیسے ہم جیسے جب گرمی گرمی میں جاتے تو بھلے کچھ خریدنا نہ ایسا ہوتا ہے آدھا پونہ گھنٹا یہاں پہ آرام ہی کرے تو جب آج کا دو ٹکے کا مالدار اس کی آفیس اچھی شاندار ہے تو اللہ جلل جلالو کی آفیس کا کیا علم ہوگا نور ہی نور بولو نور ہی اسنا نور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دوری چھڑے ہو گئے ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو نا اللہ کا آرش آرہ ہے اللہ کا آرش آرہ حضرت جبرائیل نے کہا نا 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 اگر ایک پر بھی آ کے بڑھاؤں گا خدا کی تجلی مجھے چلا کر برباد کر دے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں آپ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں آپ ہی اول ہے آپ ہی آخر ہے بولو نا جل جلی بولو نا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے میں اس سے سنانے جا رہا ہوں کہ یہ سب واقعہ ہم کو معلوم ہے جو واقعے پر میں آرہا ہوں آپ کو یاد بھی ہے میرے ساتھ میں پڑھو گے لیکن پھر ایک مطبع بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے ساتھ میں بولو نا کہاں پر پہنچ گئے جیسے ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے نور کی نور نور کی نور تجلی روشنی رونک ہمارے نبی داخل ہوئے ہمارے نبی نے پہلا جملہ کہا ایک طرف اللہ ہے ایک طرف نبی ہے ہمارے نبی نے وہ جملہ فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ اتحیات للہ آج تک میں نے زبان سے جتنی عبادتیں کیے اللہ سب تیرے واسطے کیے والسلوات اے اللہ میں نے بدل مبارک سے جتنی عبادت کیے وہ بھی تیرے واسطے کیے والسلوات اللہ جتنا میں نے مان سے عبادت کیے اللہ وہ بھی تیرے واسطے کیے بولو نا اتحیاتو للہ واسلواتو وطیبات یعنی ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ تن مندھن اللہ سب آپ پر قربان کر دیا بولو سبحان اللہ اللہ کو اتنا پیار آیا میرے نبی نے تن مندھن سب قربان کر دیا ہمارے نبی نے اللہ نے کہا میرا پیارا نبی ساری سلامتیں تجھے آتا کر دوں گا بولو سبحان اللہ آج تجھے رحمت اللی العالمین بنا دوں گا بولو سبحان اللہ اور ساری برکتیں تیرے قدم پر نچھاور کروں گا تجھاہے گا جہاں قدم رکھے گا وہ حصے کو سونے کا بنا دوں گا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ اللہ نے فرمایا ساری سلامتیں محمد تجھے آتا کر دی ساری رحمتیں تجھے آتا کر دی ارے ساری برکتوں کا تجھے مالک بنا دیا اچھا ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں سلامتی بھی میری رحمت بھی میری بولو برکت بھی اس وقت ہمارے نبی کیا کہاں ہمیں عصوہ ہے اور کہاں اللہ اگر مجھے دیتا ہے تو میرے امتیوں کو بھی دے دینا وہ میراج کا صدقہ ہے کہ آج سلامتی ہم کو ملی ہے ورنہ حالات اتنے خطرناکے اور گناہ اتنے خطرناکے اللہ کبکہ ہم کو برباد کر دیا ہوتا لیکن وہ میراج میں ہمارے نبی کی دعا کام آ رہے یہ کہ ہم آرام سے کھا رہے پی رہے ہزاروں گناہ کر رہے ارے دارو پیتے ہیں شراب پیتے ہیں جوا کھلتے ہیں موبائل میں ننگی لڑکیوں کو نچاتے ہیں ارے میرا دوستوں ہم موبائل میں ہمارا ارے بولو پیاسا ترپایا یہ میراج کی دعا کی برکت پڑھو نا ہمارے نبی کو امت یاد آگئی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ سلامتی ہمیں بھی آتا فرما دے میرے امتیوں کو بھی آتا فرما دے کتنے جملے ہو گئے تین ہو گئے نا وہ دور کون کھڑے تھے ارے بولو کون سا فرشتہ کھڑے تھے حضرت جبریل آئے تو نہیں تھے لیکن آواز سنی وہی پر کھڑے کھڑے بولیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو تو پہلا جملہ پڑونا اتعیات للہ و صلوات و طیبات ہمارے نبی نے اللہ کو دیا اللہ نے کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتو پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پھر حضرت جبریل نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اللہ کو یاد آئے اتنی پسند آئی کہا میرا میرا نبی نمازیں لے کر جائے گا اتعیات بھی لے کر جانا اتعیات پڑے گا تیرا امتی تو نماز پوری ہو جائے گی اسی لئے حدیث میں لکھا کہ جب تشہود پڑھو گے تب نماز پوری ہوگی اس کے بغر نماز پوری ہونے والی نہیں ہے تو خیر میرے دوستو ہمارے نبی کو امت یاد آئی نا اب ایک خلاصہ کر لو گا محبت کرتے ہم لوگ نبی سے اتنا بڑا نبی جن کے تلوے کو تلوہ سمجھو نہیں یہ تلوہ یہ تلوے کو جبرائیل نے چھوما تو جبرائیل نے کہا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی ارے بولو نا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی اور ہمارے نبی بیت المقدس گئے اللہ نے کہا سارے نبی مختدی ہوں گے میرا محمد سب کا امام ہوگا اور جب عرش پہ گئے تو امت کو یاد کیا سلامت ہی ہمارے واسطے مانگی ہے اس نبی سے محبت کرتے ہو اچھا میرے ایک سوال کا جواب جو پٹا پٹ دے دو یہ ہمارے نبی کا جو تلوہ ہے تلوہ اس میں خوشبو جنت سے بولو نا جنت سے زیادہ پھر بولو نا جنت سے ایک اکل میں آنے والی بات ہے جس کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو اس کے چہرے کے خوشبو کا عالم کیا ہوگا اس کے چہرے کے خوشبو کا عالم کیا ہوگا تو میرے دوستو محبت کرتے ہو نا نبی سے ایک بار ہاتھ اوپر کرلو نا بات پکی ہو جائے بہت لمبے زمانے کے مدار ٹائم ختم ہو رہا بولو نا کریں گے نبی سے محبت کرتے ہو نا ارے بولو نا ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تھی تو پروردگار کی قسم چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم کو نبی کا چہرہ پسند ہے بھائی امت سے بولو نا پسند ہے نہیں سمجھے وان عبدالعوف یہ چوک بلزم بھاگا تلو بھاگا تلو یہاں کا بودھا بھی لکنگ ہنسوم دیکھو 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 اے کسی اور کی اہرے گھیرے کی شادی ہوتی نا چاچا کے لڑکے کے لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئے نا تو اس میں آہ آہ ٹی شٹ اور جینز پہن کے جاتا ایسا جاتا مہن عبدالعوف کبھی ہمارے جنسے کو تو شک ہو جاتا ہے اس کا تو نہیں پڑا نکا ہے اور یہاں دیکھو اللہ کے ذرمہ ہے تو ٹوپی نہیں ہے ٹوپی ٹوپی نہیں ہے رومال نکالا اور کتنے لوگ تو مسجد کے ہوئے ٹوپا ہوتا ہے اور یہاں جمعہ کی نماز میں یہاں چلا اب کب آئے گا آتی جمعہ میرے دوستو شرم کرو ہمارے نبی کی شان میں آج ہمارے اوپر حالات آئے بولو حالات آئے کہ نہیں آئے میرے دوستو جب نوٹ بندی کا زمان آیا تب ہمارے اوپر حالات آئے اس کے بعد میں پرسنل لاکھ کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے بدل دو عدد کے مسئلے بدل دو خلا کے مسئلے بدل دو عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا ہمارے اوپر حالات آئے اور آج سب سے بڑا غالی آیا مسجد سے آزانوں کو بن کر دیا جائے میرے دوستو یہ کوئی حالات لاتا نہیں ہے ہمارے اوپر ہم کہتے ہیں حکومت کا معاملہ اے جھوٹا ہے حکومت میں کوئی طاقت نہیں سپریم کورٹ میں کوئی طاقت نہیں ہائی کورٹ میں کوئی طاقت نہیں ارے کسی کے کیا مجالے جو آزان کو رکاوے وہ آزان جس کے لئے حضرت بلال نے ہزاروں آسو بہایا تھے وہ آزان جو مکہ میں ہوئی فتح مکہ کے موقع پر میرے دوستو کسی میں کوئی عمد کوئی طاقت نہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نہوست سے یہ ہو رہا ہے اللہ کی قسم اگر ہم نماز ہی ہوتے نہ ہماری آزان پر کوئی اعتراض اور اوبجیکشن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے دیکھیں لے آگے جمعہ بھاگت اللہ کی مسجد بھر گئی فجر میں فجر میں کہاں مر جاتا ہے کہاں موت آتی ہے فجر میں کیوں فجر میں موت آتی ہے اور پھر کہتا اے اس نے آزان کے خلاف آواز اٹھائی ارے وہ تو غیر ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے آزان کے بارے میں ایل پھیل بولتا ہے تو انہیں تو کلمہ پڑھا تو انہیں تو فجر کی اعزان سنی تو مسجد میں کیوں نہیں آیا پہلے تو ہم نے سارا معاملہ بگاڑا ہے بھائی اس لئے میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا مولی عبدالو کی اجازت ایک واقعہ کہ تیرے کو دیکھتا ہوں میں کو بہت در لگتا ہے تو اسے آنکھیں نکل نکل کے دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ ختم کرے گا میں ختم کرے گا میں ختم کر دوں گا ایک واقعہ بتاؤں جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا بس اتنا سن لو بات ختم آپ نے ایک صحابی کا نام سنا حضرت عثمان جلدی بولو نا واقعہ ختم بولو نظام سنا بولو کون حضرت مالدار تھے نا بہت مالدار تھے ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسے کروڑو اب بجو پتی تھے بولو کون حضرت عثمان ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے مدین پاککبہ کیا ہے ہمارے نبی بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے سب کی آنکھوں میں آسو ہے حضرت عثمان آئے اور کہا ما یب کیکم یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ سب رو رہے ہیں کیا ہوا کیا اللہ کے رسول نے جو چملہ فرمایا کہا چوبیس گھنٹے ہونے آئے پانی پینے کو نہیں ملا ہے ہمارے نبی نے کہا فرمایا پانی پینے کو نہیں ملا ہے اور یہ صحابہ بھی اسی لئے رو رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں صحابہ عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں باہر تو کواں ہے ارے باہر کواں ہے اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بڑھتے ہیں لے کے جاتے کپڑے دھوتے برطن مانجھتے ہیں پانی کیسے نہیں ہے ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا وہ کواں یہودی کا ہے ارے بولو کس کا ہے کواں اور اس نے آج ایک چوبیس گھنٹہ ہو گیا اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بڑھ سکتا ہے مسلمان یہاں پانی نہیں بڑھ سکتا اس لئے ہم کو پانی اور وہ مالک ہے اور وہ مالک ہے جو چاہے گا وہ کرے گا اس نے اعلان کر دیا اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بڑھ سکتی ہے کلمہ والا فیملی پانی حضرت عثمان تو مالدار تھے نا بولتے نا وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر بتاؤ کواں خریدنا ہے تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگیں کہا قیمت تیری ہوگی ادا کرنا مجھے ہوگا اس لئے کہ عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کے آنکھوں میں آسوں نہیں دے سکتا وہ بھی سمجھ گیا وہ بھی dealing چلی نہیں کرتا اکھیر میں یہ سودا ہو گیا بڑی قیمت پر سودا ہوا آدھا کوا تیرا آدھا کوا میرا یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے ایک دن تُو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے پچاس تکا کوا تیرا پچاس تکا کوا باہ حضرت عثمان نے یوں پیسے پھیکی اور آئے اور برطنوں کے برطن دو چار صحابہ کو لیا برطنوں کے برطن بھرے اور شیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پیلاو صحابہ کو کہا صحابہ کو آپ نے ایک بڑا اچھا برطن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے سب نے پانی پیا آؤ عثمان مجھے بھی دے تو لاؤ عثمان مجھے بھی دے تو میں بھی پانی پیوں جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا عثمان نے پیالا کچھ لیا ارے بولو حضرت عثمان نے پیالا تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے ہاں مجھے نہیں دوگی پانی نہیں دوگی عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے ہوت مصطفیٰ کے ہوں گے ہاتھ عثمان کے ہوں گے ہوت مصطفیٰ کے ہوں گے آپ اپنا ہاتھ مت پڑھانا آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پیلاتا جائے گا چلو یہ اتنی بات یاد رکھو ہمارے نبی کو کس نے پانی پلاؤیا کس طرح پلائیا ہاتھ عثمان کے تھے اور ہوت مبارک کس کے تھے نبی کے تھے چلو پانی پی لیا سب بیٹھ گئے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسو تھے فرمایا کیا ہوا حضرت عثمان نے کہا اب کیا ہوا اللہ نے بتا دیا کہا کیا بتایا اللہ نے کہا مجھے حوز ایک اثر ملے گا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی گرمی کا عالم ہوگا چل چلاتی گرمی ہوگی ہمارے نبی فرماتے حوز لگا ہوگا حوز ہمارے نبی فرماتے میں حوز پر کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوز سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا بولو سبحان اللہ پڑو نا میرے ساتھ میں اللہ نے فرما دیا بس ہمارے نبی نے فرمایا سنو اب آخری بات سنو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوز کوسر ہوگا میں کھڑا رہوں گا جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا ارے وہ پانی کیسا ہوگا برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میتھا ہوگا اور ہمارے نبی نے وہی پر فرمایا سنو حوز کوسر ہوگا ابو بکر یہاں ہوں گے عمر یہاں ہوں گے پھر بولو ابو بکر دائے ہوں گے عمر بائے ہوں گے میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا میرے امت کو پلاتا جا میرے امت کو پلاتا جا عمر تُو بھی امت کو پلاتا جا عمر امت کو پلاتا جا یہاں سے ابو بکر پلائیں گے یہاں سے عمر پلائیں گے عثمان تُو سامنے سے آئے گا عثمان تُو سامنے سے آئے گا اور جب تُو میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا ہوت عثمان کے ہوں گے دعا کرو وہ سب ہم کو بھی نصیب ہو جائیں بلو آمین بلو آمین ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا ہوت عثمان کے ہوں گے زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا ہوت مصطفیٰ کا تھا قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا ہوت مبارک عثمان کے ہوں گے جیسے محبت کرتے نا ویسے انام بھی ملتا ہے چلو رجب مہینہ ہے بات ختم کریں ہم سب لوگ رجب مہینے میں ایک بات کا ارادہ کریں بولو ساتھ میں بلو بڑے بڑے کتنے انام ملے ابھی ٹائم نہیں کہ میں چاروں انام کو بتاؤں ایک ہی انام بتاؤں گا ہمارے نبی کو نمازیں ملی اب جلدیلی بول دو کتنی نمازیں ملی کتنی نمازیں ملی پچاس وہ تو اور ہمارے نبی نے تو لے بھی لی ہاں لے لی پچاس نمازیں وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ ملے کیا کر لے ہو نمازیں لے کے جاگ کتنی پچاس ہاں امت پڑے گی نہیں میرے کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں پڑے گی امت واپس جاؤ ہمارے نبی نے کم کروائی کے نہیں کروائی کتنی ہو گئی 45 ہو گئی پھر 40 ہو گئی پھر 35 ہو گئی پھر 30 ہو گئی پھر 25 ہو گئی پھر 20 ہو گئی پھر 15 ہو گئی پھر 10 ہو گئی کتنی بچی آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی پانچ لے کر آتے تھے نا حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اس کو بھی کم کراؤ ہمارے نبی اس وقت ایسا روئے ہیں حضرت موسیٰ بھی روئے ہیں اور دونوں نے رو کر یہ جواب دیا ہمارے نبی نے اب کم کرانے شرم آتی ہے بھولو کم کرانے نبی کو پانچ نمازیں کم کرانے شرم آئیں یہاں کتنے کم بخت بیٹھے پندرہ دن سے فجر نہیں پڑا اس کو شرم نہیں آئیں نبی کو پانچ نماز اور آپ کو ایک بات بتا کر بات قتم کر دو ہمارے نبی آگئے بھولو کہاں پر آگئے پہلے آسمان پر آگئے رو رہے ہیں اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا اللہ اس لئے روتا ہوں تو نے نماز کتنی دی تھی ہو گئی کتنی اللہ نے بڑے پیار سے کہا میرا نبی رونا بن کر دے پچاس پھر پچاس پھر کتنی تو ہمارے نبی نے کہا امت کو کہہ دوں پچاس کہاں کہہ دو لیکن فرق ہوگا پڑھے گی پانچ سواب ملے گا پچاس پچاس بھی کینسل نہیں ہے پڑھے گی پانچ سواب ملے گا ایک فجر دس فجر ایک زہر دس زہر ایک اثر دس اثر ایک مغرب دس مغرب ایک عشاء دس عشاء ارے فجر سے عشاء تک پڑھ لے پڑھے گا پانچ اللہ لکھے گا پچاس کون کون یہ سودے کے لئے تیارے بھائے ہاتھ اوپر کرے بھائے سب کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین سب کی سنتیں باقی عدا کریں اور جو درود شریف ملے گا نماز کے بعد وہ بھی ضرور لے کر جائیں مبارک لنا مبارک لنا فیما عطیت وقنا واصرف عنا شر ما قذیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك انہو لا يذل موالیت ولا يعز من عدیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں سے درگزر فرمائے اللہ ہم بہت بڑے گنے گارے ہیں اللہ ہم بہت بڑے گنے گارے ہیں بہت بڑے پاپی ہیں بہت بڑے مجرم ہیں اللہ مینہ بہت مبارک ہے رجب مینہ ہے آنے والا مینہ اور مبارک ہے شابان اس کے بعد رمضان اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ بہت گنے گارے اللہ کسی کو معلوم نہ معلوم آنکھوں سے بہت گناہ کی ہے اللہ زبانوں سے بہت گناہ کی ہے کانوں سے بہت گناہ کی ہے اللہ شرم آتی کہتے ہوئے بدن کا تکڑا تکڑا گنے گار ہے بدن کا تکڑا تکڑا گنے گار ہے ہم نے تیری زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ کرم فرما دے رحم فرما دے اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما دے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ حالات پہ حالات آ رہے ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے لیکن اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے ایمان کو شرافت عطا فرما دے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے جان کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما نابرو اور عزت کی حفاظت فرما دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے بچوں کو اللہ یتیم کیا جا رہا ہے عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے اے اللہ تیرے سیوہ ہمارا کون ہے اللہ تیرے سیوہ ہمارا کون ہے اللہ ہمارا کوئی نہیں اللہ دنیا میں کوئی ہمارا نہیں اللہ تجھ پر سہارا ہے اللہ اللہ تُو ہمارا سہارا ہے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ کی حفاظت فرمالے اللہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی حفاظت فرمالے اللہ کلمے والوں کی حفاظت فرمالے جان مال کی حفاظت فرمالے اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرمالے بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہے اللہ کسی کو کہہ بھی تو نہیں سکتے حساب برکت عطا فرما دے بے حساب حلال روزی عطا فرما دے بغیر مشکت والی روزی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظِ قابل بنا دے علم باعمل بنا دے دین کا دائی بنا دے متقی اور پرہزگار بنا دے ماباب کے لئے آنکھوں کی تھندک بنا دے اے اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے اللہ جو پریشان ہیں اُن کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے سیاد کو حسنات میں بدل دے اللہ ہم تو وہی دعا مانگتے جو نبی نے سکھائی ہے اللہ ہمارے گناہ بہت ہے اللہ ہمارے گناہ بہت ہے اللہ ہمارے گناہ بہت ہے اللہ لیکن اللہ ہمارے گناہ ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں تیری رحمت تو رکتی نہیں ہے اللہ اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں دھاپ لے اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما لے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے 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 د کسی کی ماں نہیں اللہ کسی کی اببہ نہیں اللہ چلے گئے اللہ اللہ چلے جاتے تو چہرہ بھی نہیں بتاتے اللہ اے اللہ چلے گئے اللہ چلے گئے اللہ اللہ وہ ماں تھی نہ ماں تھی گھر میں ہستی تھی گھر باغ باغ ہو جاتا تھا اللہ وہ امارا اببہ ایک مرتبہ کندے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اللہ جن کے اممہ اببہ چلے گئے اللہ 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 وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا اللہ اللہ ماں کے کفن کے کپڑے کو دیکھا ہوگا اللہ ماں باپ کی قبر پر مٹی کو مارا ہوگا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے ان کی قبر کو رحمتوں سے بھڑ دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اور اللہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے نعراض ہو کے گئے انہیں رازی کر دے اللہ انہیں قیامت کے دن راضی کر دے اللہ وہ ناراض ہو گئے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ 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 ہم کو نمازی بنا دے اللہ فکر سچا نمازی بنا دے اللہ ہمارے نبی مہراج پہ روئے اللہ مہراج پہ روئے پہنچ نمازیں کم کرانے کے لئے روئے اللہ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ اللہ ہر کلمہ والے کو نمازی بنا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اللہ ہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العزت سلام علیکم میں بھائی مدرسہ گاگریہ راجستان کے ایک ریگستان علاقے سایا ہوں ہمارے یہاں پر تین سال سیکال بڑھ رہا ہیں بچوں کے کھانے کے لئے انعاد پانی کی پریشنی ہے اس وقت بائیس کلومیٹر سے پانے لاکر انتظام کر رہے ہیں اس لئے ساتھی تا عزیزہ نے درخواست ہیں زکاة صدقال اللہ سے مدرسے کا تعاون کریں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب عطا فرمائے